تو حاضر ہوں ایک اور نئی ویڈیو میں اور آج ہم بات کرنے والے ہیں پانچ پاورفل انڈروائی ٹرکس کے بارے میں جو آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہیں ویسے یہ سبھی انڈروائی ٹرکس ہر سمارٹ فون میں آلڈری ہوتی ہیں بہت کافی لوگ نہیں جانتے اور جو لوگ جانتے بھی اس کو یوز بھی نہیں کرتے جبکہ یہ بہت زیادہ یوزفل ہیں ویڈیو کو کہیں پر بھی اسکپ مت کرنا اگر آپ اسکپ کر دیں گے تو شاید ان ٹرکس کو آپ یوز کرنا اچھے سے نہ سیکھ پائیں میرا نام ہے عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ای 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 فی شروع کرتے ہیں پہلی ٹرکس ہے جو کی جیسے کہ آپ سبھی جانتے کرونا وائرس کے چلتے لوگ ڈاؤن لگا ہے اس کے بعد یوٹیوب نے اپنی ویڈیوز کی کوالٹی گھٹا دیئے فور ایٹی پی سے زیادہ کوالٹی میں آپ یوٹیوب ایپ میں ویڈیو نہیں دیکھ سکتے لیکن یہ پوسیوال ہے ہائی کوالٹی میں ویڈیو دیکھنا یوٹیوب پر بینہ کسی ویپین کی مدد سے اس کے لئے آپ کو سمپلی جانا ہے اپنے کروم براؤزر میں اور سب سے پہلے آپ کو تھری ڈاؤٹ پر کلک کرنا ہے رائٹ سائیڈ میں اور ڈیکسٹوپ موڈ اس کو آپ اینیبل کر لیجئے اس کے بعد اوپر سرچ بار میں لکھئے یوٹیوب ڈاؤٹ کوم اور سرچ کر دیجئے پوری یوٹیوب ڈاؤٹ کوم اس کے بعد یہاں پر کلک کر دینا ہے اور ڈیریکٹلی آپ کا جو یوٹیوب ہے وہ کچھ اس طرح سے اوپن ہو جائے گا اب یہاں پر آپ کو جو بھی ویڈیوز دیکھنی وہ سرچ کریے اور اس کے بعد یہاں پر تھوڑا سا زوم کریں گے یہاں پر آپ کو سیٹنگ کا آئیکن دیکھے گا اس پر آپ کلک کریے اور یہاں پر آپ کو کوالیٹی ملے گی کوالیٹی میں آپ سیلیکٹ کر سکتے صرف سیون ٹوینٹی پی ہی نہیں آپ یہاں پر ٹین ٹوینٹی پی یا ٹوینٹی پی میں آپ ہائی کوالیٹی ایج ڈی میں یہاں پر ویڈیو دیکھ سکتے ویسے یہ ٹرک زیادہ لوگوں کو پتہ تھی اور بہت لوگ تھے جن کو نہیں پتہ تھی اور مجھ سے پوچھ رہے تھے سو میں نے بتا دیا اگلی جو ٹرک ہے یہ کافی زیادہ یوسفل ہے آپ کا جو سمارٹ فون ہے کبھی کبھی کیا ہوتا بہت سلو چلنے لگتا ہے اور یہ تب وہ پرابلم زیادہ ہوتی ہے جب آپ کا سمارٹ فون تھوڑا سا پرانا ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ چاہے اپنے فون کو فورمیٹ مار لو ایک کچھ بھی مار لو دو تین دن کے بعد وہ پھر سے اتنا ہی سلو ہو جاتا ہے ایسے میں آپ اپنے فون کی فاسٹ نیس بڑھانی کے لئے اس ٹرک کو اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو جانا ہے اپنے فون کی سیٹنگ میں اور وہاں پر جانا ہے ایڈیشنل سیٹنگ میں اور وہاں پر آپ کو ایک ڈیولوپر اپشن ملے گا اگر ڈیولوپر اپشن نہیں ملتا ہے تو آپ سیٹنگ میں سرچ کر لیجئے اگر پھر بھی نہیں ملتا ہے تب آپ کو اپنے سمارٹ فون میں ڈیولوپر اپشن انیبل کرنا ہوگا اس کے لئے آپ کو جانا ہے اپنے فون کی سیٹنگ میں اب آؤٹ میں اور اب آؤٹ میں جانے کے بعد آپ کو دیکھنا ہے بیلڈ نمبر اگر میو آئی پر ہیں آپ یعنی کہ ریڈ می یا پوکو کا فون ہے میو آئی تو آپ کو میو آئی ورزن پر ٹیپ کرنا ہے چھ سات بار ایسے کر کے یا اگر آپ کے فون میں بیلڈ نمبر شور ہے تو بیلڈ نمبر پر چھ سات بار ٹیپ کریے کچھ اس طرح سے اور آپ کا ڈیولوپر اوپشن اینیبل ہو جائے گا اس کے بعد آپ وہیں کہیں دیکھئے ایڈیشنل سیٹنگ میں یا ایڈوانس سیٹنگ میں ڈیولوپر اوپشن آپ کو مل جائے گا اس پر آپ کلک کریے اور نیچے جائیے نیچے آپ کو ایک ڈروائنگ کا شیکشن ملے گا جہاں پر آپ کو ونڈو اینیمیشن سکیل کا ایک فیچر دیکھے گا اس پر آپ کو کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو جو ون ایکس پر دیکھ رہا ہے اس کو ہٹا کر آف کر دیجئے یعنی کہ جو ہے اینیمیشن آف ہے اس پر کلک کر دیجئے اس کو آف کر دیجئے اس کے بعد آپ کو یہاں پر ملے گا ٹرانسجیشن اینیمیشن سکیل اس پر آپ کلک کریے اس کو بھی آپ آف کر دیجئے اسی طرح سے اس کے بعد آپ کو نیچے ملے گا اینیمیٹر ڈیوریشن سکیل اس پر کلک کر کے آپ اس کو بھی اسی طرح سے آف کر دیجئے اس کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کے فون کی جو سپیڈ ہے نا پہلے کے مقابلے کافی فاسٹ ہو جائے گی یعنی کہ ایک دم فرتیلہ سمارٹ فون ہو جائے گا کسی بھی پیج کو آپن کریں گے تو کافی فاسٹ آپن ہوگا چاہے وہ کوئی اپلیکیشن ہو یا آپ اس طرح سے اپنے فون کو استعمال کریں گے جب آپ ٹرائی کریں گے تو آپ کو خود لگے گا کہ آپ کا فون کتنا زیادہ فاسٹ ہو گیا اور ہاں اس ٹرک کو آپ تب ہی اپلائی کریں جب آپ کا فون زیادہ اولڈ ہو گیا ہو اگر نیا فون ہے تو آپ ٹرائی نہ کریں کوئی ضرورت بھی نہیں ہے دوستو اب جو میں آپ کو ٹرک بتانے والا ہونا یہ بہت زیادہ چطرائی والی ہے اور یہ میرے لئے تو بہت زیادہ یوسفل رہی ہے امید ہے کہ آپ کے لئے بھی یہ بہت زیادہ یوسفل ہوگی اسی بات پر ویڈیو کو لائک کر دیجئے لائک کا ٹرگٹ رکھتے ہیں چار ہزار تو ٹھوک دو لائک کے بڈن پر کر دو دبا کر نیلا اور چینل پر پہلی بار ہے تو سبسکرائب ضرور کر دینا مان لیجئے آپ رات رات بھر یا پھر دن بھر کسی دوست یا دوستانی یعنی گرل فرینڈ سے لگے رہتے ہیں اور اگر آپ کے ممی پاپا آپ کو کال کرتے ہیں ان کو پتا چلتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ بیزی ہے اب اتنے گھنٹے سے کہاں بیزی ہے آپ کو تو پتا چل گیا کہ آپ کو ممی کال کر رہے ہیں پاپا کال کر رہے ہیں آپ کے پاپا کو بھی پتا چل گیا کہ آپ کا نمبر بیزی جا رہا ہے اب اس ٹرک کی مدد سے یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو جو بھی کال کرے گا اس کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ آپ کا نمبر بیزی ہے اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کو کوئی کال کر رہا ہے اس کے لئے آپ کو سمپلی کیا کرنا آپ نے ڈائلر میں جائیے جہاں سے آپ کال کرتے ہیں اپشن میں جائیے 3 line یا پھر جو بھی ڈوٹ ہے اس کے بعد جائیے آپ سیٹنگ میں اس کے بعد آپ یہاں پر جائیے کال فور وارڈنگ میں اس کے بعد آپ کو سلیکٹ کرنا ہے آپ کس نمبر سے کال کرتے ہیں زیادہ تر وہی نمبر سلیکٹ کر لینا ہے اور یہاں پر آپ کو دیکھے گا وین بیزی اس پر آپ کو کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ وہ نمبر ڈال دیجئے آپ کا اپنا ہی نمبر یا فیملی کا کسی کا ہونا چاہیے جو نمبر بند ہے جو نوٹ ریچی والا ہے یعنی کہ وہ نمبر ہمیشہ بند رہتا ہو یا نیٹ ورک سے باہر رہتا ہو وہ نمبر یہاں پر ڈال دیجئے کسی اور کا نمبر مت ڈال دینا نہیں تو وہاں کال پہنچ جائے گا اس کے بعد ترن آن کر دیجئے اب آپ کو جو بھی کال کرے گا اس کو یہ سنائی نہیں دے گا کہ آپ کا نمبر بیزی ہے نہ ہی اس کو بولا جائے گا کہ ہولڈ پر رہی ہے بلکہ اس کو یہ کہا جائے گا کہ آپ جس سے کال کرنا چار رہے ہیں وہ نمبر ریچی وال نہیں ہے یا آویلیبل نہیں ہے جو بھی اس نمبر کی کنڈیشن ہوگی اور آپ کو پتہ بھی چل جائے گا یوز کر لینا ہے میرے لیے تو یہ والی جو ٹریک ہے بہت زیادہ یوزفل رہی ہے آپ ٹرائے کر کے دیکھ لینا اب اس کے بعد جو ٹریک ہے یہ بہت زیادہ یوزفل ہے جو کہ انڈروائیڈ کا ایک ہیڈین فیچر ہے اور سبھی انڈروائیڈ فون میں نہیں آتا بٹ آپ سبھی انڈروائیڈ فون میں اس کو بھی یوز کر سکتے جو کہ یہ سکرین پننگ آپ اپنے فون کی سیٹنگ میں جائیے اور جائیے سکیروٹی اپشن میں سکیروٹی یا لوکیشن نام سے اپشن ہوگا اس پر آپ کلک کریے اور پھر جائیے ایڈوانس سیٹنگ میں نیچے آپ کو اپشن ملے گا ایک فیچر ملے گا سکرین پننگ اس کو آپ انیبل کر دیجئے اس کے بعد آپ ریسینٹ فائل کو اپن کریں گے تو یہاں پر آپ کو پن دکھ جائے گا نہیں دکھ رہا تو اوپر اس آئیکن پر کچھ ہی طرح سے جو بھی سیٹنگ ہے آپ دیکھ لیجئے ہر فون کی سیٹنگ آلگا لوگ ہوتی یہاں پر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو ایک پن کا اوپشن مل جائے گا اور پن کر دیجئے پن جیسے کریں گے نیچے آپ کو بتا دیا جائے گا کہ اس کو واپس سے ریکوبر یعنی کہ انپن کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو جو بیک والا بٹن اس کو ہولڈ کر کے رکھنا ہے یا ہوم بٹن یا پاور بٹن دونوں ایک ساتھ ہولڈ کر کے رکھنے پہلے یہ پڑھ لینا پھر بعد میں مت کہنا کہ میرا فون خراب ہو گیا ہے اب یہ ٹرک کیا ہے مان لیجئے آپ نے اپنے بچے کو یا کسی کو بھی فون دیا ہے یوٹیوب دیکھنے کے لیے اور آپ چاہتے ہیں کہ یوٹیوب کے علاوہ کسی اور اپلیکیشن میں نہ گھج جائے کسی سیٹنگ میں نہ گھج جائے یا پھر آپ کے پارسنل ووٹس اپ چیٹنگ نہ پڑھ لے تو آپ یوٹیوب کو پن کر سکتے ہیں صرف وہ یوٹیوب ہی دیکھ سکتا ہے اس کے بعد نہ ہی اسٹیٹس بار کام کرے گا نہ ہی ہوم بٹن کام کرے گا نہ ہی بیک بٹن کام کرے گا پاور بٹن دبا لے گا لیکن وہ دب جائے گا لیکن اس کے بعد وہ ہی پیج رہے گا یعنی کہ وہ اس اپلیکیشن سے باہر نہیں نکل سکتا ہے لیکن دکت اس بات کی ہے کہ سکرین پننگ کا فیچر ہر انڈروائیڈ فون میں نہیں ملتا ہے جیسے کہ شاومی کے ریڈ می فونوں میں بھی نہیں ملتا ہے جو بھی می یو آئی پر کام کردے ان فون میں سکرین پننگ کا فیچر نہیں ہے لیکن آپ ان میں بھی اینیبل کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو ایک اپلیکیشن سٹوڑ کرنا ہوگا پلے سٹوڑ میں جا کر سیٹ ایڈٹ کے نام سے ڈسکریپشن میں لنک دے دوں گا اور وہاں پر آپ کو اس سیٹنگ کو اینیبل کرنا ہوگا کیسے کریں گے جیسے ہی یہ اپلیکیشن اپن ہو جاتا ہے اس کے بعد یہاں پر نیو سیٹنگ پر آپ کلک کریے اور یہاں پر میں جیسے آپ کو بتا رہا ہوں ویسا ہی لکھنا ہے یہاں پر آپ کو لکھنا ہے log__to__app__enabled یہ لکھ کے آپ کو سیف کرنا ہے اور وہاں پر آپ کو ویلو پوچھا جائے گا تو یہاں پر آپ کو ون ٹائپ کر دینا ہے اور سیف کر دینا ہے اس کے بعد آپ ریسینڈ فائل کو اپن کریں گے اور آپ دیکھیں گے ریسینڈ فائل میں جو پہلا اپ ہوگا اس پر ایک پن کا آئیکن بنا ہوا ہوگا اس پر آپ کلک کریں گے اور آپ کو یہاں پر بتایا جائے گا کہ اس کو انپن کرنے کے لیے پاور بٹن اور ہوم بٹن دونوں ایک ساتھ دبا کر رکھنا ہے اور واپس سے ریکوبر ہو جائے گا تو یہ سیٹنگ ہے تو کافی زیادہ یوسفل اگر آپ کسی کو وارس اپ تھوڑی دیر کے لیے یوس کرنے کے لیے دیتے ہیں تو اس کو بھی آپ پن کر سکتے ہیں وہ وارس اپ کے باہر نہیں جا سکتا ہے لیکن یہ جو اپلیکیشن کی مدد سے آپ جو سیٹنگ اینیبل کریں گے نا دھیان سے کرنا اگر کچھ گڑھ بڑھ ہو جائے تو میری گارنٹی نہیں ہے اور میں پورا جو لکھ کے ہیں نا ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا کہ آپ کو کیسے کیسے لکھنا ہے اگر آپ کے فون میں سپورٹ کر جاتا ہے تو مزے کر یہ نہیں کرتا ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا اب بار یہ آتی ہے جو لاشٹ والی ٹرک کی یہ بہت زیادہ یوسفل ہے اور یہ جو ٹرک ہے میں شاید آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں بینہ کسی اپلیکیشن کی مدد سے آپ اپنے سمارٹ فون میں فوٹوز ویڈیوز کو ہائیڈ کر سکتے ہیں سکھے اور کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے سمپلی آپ کو اپنے فائل مینیجر میں جانا ہے اور یہاں پر آپ کو پہلے ایک فولڈر بنا لینا ہے سیکریٹ یا پرائیویٹ جو بھی آپ کو اچھا لگتا وہ نام سے آپ بنا لیجئے اور اس فولڈر میں آپ ان ویڈیوز کو ان پکچر کو ایڈ کر دیجئے موف کر دیجئے جن کو آپ ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں گیلری اور ایم ایکس پلیر سے اس کے بعد آپ اسی فولڈر کو ٹیپ انڈ ہولڈ کریے اور آپشن میں جائیے اور رینیم کر دیجئے رینیم میں آپ کیا کریں گے پہلے شروعات میں آپ آپ ڈاٹ لگا دیجئے بینہ اسپیس دیے اور اس کے بعد آپ سیئب کر دیجئے سیئب کریں گے تو آپ کو کہا جائے گا کہ یہ جو فولڈر ہے یہ ہائیڈ ہو جائے گا آپ کے فون سے اس کے بعد پھر سے آپ اوکے کر دیجئے اور وہ فولڈر آپ کے سمارٹ فون سے آپ کے فائل مینجر سے ہائیڈ ہو جائے گا اور آپ کے گیلری ایم ایکس پلیر سے وہ فوٹوز اور ویڈیوز بھی ہائیڈ ہو جائیں گے نہیں دیکھیں گے اب اس کو واپس سے ریکوور کرنے کے لئے یعنی کہ انہائیڈ کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا پھر سے فائل مینجر میں جانا ہوگا آپشن میں جائیے سیٹنگ میں جائیے یہاں پر آپ کو ملے گا شو ہیڈین فائلز اس کو آپ انیبل کر لیجئے اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پر آپ کا وہ سیکریٹ یا پرائیوٹ جو بھی فولڈر ہے وہ آپ کو دیکھ جائے گا اس پر آپ ٹیپ اینڈ ہولڈ کریے اگر نہیں کرنا چاہتے تو یہاں سے بھی آپ ان ویڈوز فوڈوز کو دیکھ سکتے ہیں یا اگر آپ گیلری میں ان کو شو کرنا چاہتے ہیں تو پھر سے آپ رینیم کر کے جو ڈوٹ آپ نے لگایا تھا وہ ہٹا دیجئے اور سیف کر دیجئے واپس سے آپ کے وہ فوڈوز وہ ویڈوز گیلری میں آج جائیں گے تو یہ جو ٹریک ہے بینہ کسی اپلیکیشن کی مدد سے آپ اپنے سمارٹ فون میں فوڈوز ویڈیوز کو ہائیڈ سیکیور یا پھر آپ ایسی نظروں سے فوڈوز کو بجا سکتے ہیں جو چطرائی یا پھر جس سے آپ کی دھلائی کو ٹائے بھی ہو سکتی تھی تو آپ اس ٹریک کو یوز کر سکتے تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں میں نے آپ کو بتائی پانچ پاورفل انڈروائی ٹریک جو شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کو پتاؤں گی ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں love you bye bye اور check care